جس کے پاس فون ہوگا وہ ہی کلاسی لگا ہے اگر پیٹ ہی امبر سکتے نہیں تو ہم فون کہاں سے لے سکتے ہیں اگر میں میر جیتا ہوں تو سب سے پہلے سکشا اور سواستہ ہے جو بلکل نیشل کونچی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دی گراؤنڈ نیٹورک میں ہوں آپ کے ساتھ وکرم اندورا اس وقت میں سرسا میں موجود ہوں اور آپ کو بتا دے کہ آگامی سمیہ میں یہاں پر میر کے چناؤں ہونے ہیں ایسے میں تمام کنڈیڈیٹ ہیں جو جنتہ کے بیچ جا کر کے اپنے وعدے دکھا کر کے لوگوں کو لبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اور آکرشت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسی کڑی میں آج ہم سرسا میں پہنچے ہیں اور آج ہم خاص باتشت کریں گے دیپک سانوریا کی دیپک سانوریا جو کی پی اچڈی سکولر ہے اور ایک اچھی سکشیا گرینڈ انہوں نے کر رکھی ہے اور وہ جنتہ کے بیچ جا کر کے اپنے وعدے دکھا کر کے لوگوں سے ووٹوں کی اپیل کر رہے ہیں تمام مودوں پر ان سے چرچہ کریں گے کہ وہ جنتہ کے بیچ کیا کیا مودے لے کر جا رہے ہیں اگر وہ یہاں سے میر کا چناؤں جیتے ہیں تو ان کی پراتھ مکتہ کیا رہنے والی ہے تو آئیے ہم دیپک سانوریا سے سوال جواب کرتے ہیں دیپک جی سب سے پہلے ہماری چینل پر سوالتے ہیں نمشکار سرسا واسی ہوگو میرا دیپک جی لوگوں کے بیچ کیا کیا پراتھ مکتہ لے کر آپ جا رہے ہو کیا کیا مودے ہیں جن مودوں کو دیکھ کر لوگ آپ کو ووٹ کریں گے سر سب سے پہلے مودہ تو میرا جو رہے گا میر بننے پر اگر میں میر جیتا ہوں تو سب سے پہلے سکشہ اور سواستہ جو بلکل نیشل کونچی ہے بچوں کے لیے چاہے وہ کوئی بھی درم جاتی کہ ہو جس کے لیے سب سے زیادہ دکھتے آتی ہے جیسے آپ نے کرونا کال میں بھی دیکھا ہوگا چاہے پورے بھارت کی بات کریں بھی سکشہ اور سواستہ کے اوپر سب سے زیادہ دکھت آئی ہے سواستہ کرونا کال میں سب سے زیادہ دکھت آئی ہے لوگ دوائی کی وجہ سے مڑ گئے ہیں ان کو علاج نہیں مل پایا تو یہ میرا سرسا شہر کے لیے نیشلک کا جو بھی رہے گا سکشہ اور سواستہ کے اوپر فوکس رہے گا دوسری بات جو بارش آتی ہے بارش کے اندر سرسا شہر ایک تلاب کی طرح بن جاتا ہے اور جس سے لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی جاتا ہے اور گندہ پانی پینے سے مجبور ہے لوگ جس سے بیماری ہے فیلتی ہے گریب طوکہ ہے وہ ویسے ہی اپنا علاج نہیں کر پاتا اور جو بیماری لگتی ہے پانی گندے پینے سے اس کا علاج ہے جو بھی تاکہ لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی نہ جائے سوست پانی جائے سیو ریج کی سمجھ سا ہے جو پانی کی نکاسی کی سمجھ سا ہے یہ میرے مدے رہیں گے میں ان کو لے کے میں جنتا کے بیچ میں جاؤں گا تو اگر ہم اکتیس وارڈوں کی بات کریں اکتیس وارڈوں میں جو چنام ہوں گے سرسا شہر میں آپ تمام وارڈوں میں جانے کا کام کرتے ہیں ایسے میں سب سے بڑی سمجھ سا آپ کو کیا نظر آتی ہے جن کو آپ کو لگتا ہے بھی سب سے پہلے اگر میں میر بنتا ہوں تو سب سے پہلے اس سمجھ سا کا حل میں نکال دوں گا سب سے زیادہ سمجھ سا اکتیس وارڈ میں گندے پانی کی ہے لوگوں کو گندہ پانی پینے میں مجبور ہو جاتے ہیں پانچ دن باری چھاتی ہے تو مان کے چلو ڈیڑھ منہ لوگوں کی گھروں میں گندہ پانی سپلائی ہوتا ہے جو سب سے بڑی دکھت ہے سڑکوں کی سب سے بڑی دکھت ہے یہاں پہ اور دوسری بات سکولوں کی آپ اکتیس وارڈ میں جائیے اتنے ایم سی پہلے بھی رہ چکے ہیں لیکن سکولوں کا جو اسطر ہے گرتا ہی جا رہا ہے آپ دیکھو گے گھر دس پھٹ اچھا ہے اور لیکن اس وارڈ کے سکول دس پھٹ نیچے ہے تو سب سے پہلے میری یہی ہے ان سمجھ سکال کرنا تو ورطمان سمجھ کی بات کریں تو دپک جی آپ کا کیا چل رہا ہے کیا آپ نے سٹیڈی میں کی ہے اور کس سوچ کے ادار پہ آپ ہی ایمان کے چل رہے ہو بھی میری جی تلگ بکتے ہیں سر اگر سکشہ کی بات کریں تو میں پی ایڈی سکولر ہوں ہندی سے اور سات یا آٹھ بار میرا نیٹ کوالیفائی ہے پی سٹیٹ سٹیٹ کئی کوالیفکیشن میں نے لے ہوئی ہے اور بہت سے بچے ہم نے فری اوپ کوشٹ پڑھائے ہیں نیٹ کی تیاری بھی کروائیے اور کروا بھی رہے ہیں کسی بھی شہر کا یا کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی درمجاتی کا ہو اس کو جرتمند پیروار سے ہے اس کو ہم بلکل نیشلک شکشہ دیتے ہیں اس کی یہاں تک کی نیٹ کی فیس ہے یا سیٹ ایٹ ایچٹ ایٹ جو بھی شکشہ سے سمندیت ہے چاہے اس کو کتابیں چاہیے یا کوپی پہن چاہیے تو ہم یہ سمیں سمیں پہ بچوں کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اگر نگر نیگیم کی بات کرنے تو کل بھی ہنگامہ چل رہا تھا کیا ہم آنتے ہو وہاں پر کہہ رہے تھے جو سمان وکاس کے جو سرکار کے دعوے ہیں ان دعووں کی پول کھلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واسطہ میں ایک بڑے پیمانے پر برشتہ چار ہو رہے ہیں بلکل سر برشتہ چار بلکل ہو رہے ہیں اور اگر آپ نگر پالی کا کی جو بات کر رہے ہو کل کی ہمارے یہاں کی نگر پالی کا رینہ سیٹی جی منہی ہوئی ہے اور وہاں جو بھی جگڑا ہو رہا تھا وہ ایک ہی پارٹی کا ہو رہا ہے بی جے پی وڑے کنڈیڈیٹ پہلے جتاتے ہیں اور پھر آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور گپڑا وہ یہ ہو سکتا ہے سر یا تو ان کو کسی کو آپس میں بٹا نہیں ہوگا جو بھی آیا ہوئے سمان اس کر کے جگڑا ہے اسی لئے میر کا چناپ کروایا جا رہا ہے تاکہ یہ جگڑے سے مکتی مل سکے اور رہی بات برشتہ چار کی ہم بابا ساہب امبیڑگر جی کی سوچ پہ اور بھگا سنگھ کی سوچ پہ کام کرتے ہیں اور نہ تو یہ برشت رہے ہیں اگر یہ برشت نہیں تھے تو ہم تو ویسی ہی برشت نہیں ہو سکتے تو ایسے میں جیت کے پر تھی کتنے کیا سوستوات سر جیت جب جس اور جمانہ چلتا ہے اس اور جیت چلتا ہے تو یوت ہمارے ساتھ ہے سرسل شہر کے اکتیس کے اکتیس وارڈ میں ہماری ٹیم ورکنگ پہ لگی ہوئے ہر گڑی مولے میں ہمارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ پچھلے دنوں کے بھی کام دیکھو گے ہمارے یہ جروری نہیں ہے بھی میں چناب لڑ رہا ہوں تو ہی میں کام کر رہا ہوں اگر آپ پانچ دس پندرہ سال پچھے کے بھی ہمارے کام دیکھو گے تو آپ کو کام دیکھیں نجر آئیں گے اور لیکن اب جو ہمیں پاور ملے گی میر کی تو اس سے کہ ہم تھوڑا زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے اور اچھے سے کام کر سکتے جیت کے پرتی کنے سر جیت کے پرتی ایک سو دس پرزینٹ بلکل یہ جو ساتھی کہہ رہے ہیں ہمارا پہلے بھی کام جاری رہا ہے چاہے ہم ساماجی کام کی بات کریں ایسے بہت سارے ساتھی ہیں جو ایسے کہہ رہے ہیں کی چناؤ کے وقتی یہ ساماجی کارے کرتا یہ اوپر کے آتے ہیں کیا کہنا اس بات نہیں نہیں جی یہ تو پہلے بھی مطلب یہی کارے کرتے رہے ہیں آپ پتہ بھی کر سکتے ہو ساری جنگ پر جا کر بہت ہی اچھے کارے کیا انہوں نے ایسی بات نہیں ہے تو آپ کو لگتا بھی سہر ان کو آسیروات دے کر میر بنا رکھتے ہیں بلکل جی بلکل سو میں سے ایک سو دس پرزینٹ ان کو فل سپورٹ ہے سبھی کی یوٹھ بھی ان کے ساتھ میں جی ہاں جی بھائی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جو رہے سو دس پرزینٹ ہمارے دیپک سابریہ جی پورے سرسہ سے جیتیں گے جیتیں گے ہاں جی کیوں جیتیں گے کیونکہ انہوں نے دس سال پچھے جا کے دیکھو گے پورے کام کیا سرسہ کے لیے چاہے پورے دلگانہ ہوئے چاہے اور کام یہ سماجی کام پورے جو اور سے کیے ہیں سارے کام سماجکتا کے چھتر میں آگے رہے ہیں ہاں جی پورے رہے ہیں ہاں جی سر جی ٹھیک ہے جی شیو میں لگے ہوئے ہیں آپ کا آسر باد ہے ان کو ہاں جی کھل ہاں جی ماتا جی ہاں جی آسر باد ہے جی بچوں پہ ہاں جی ہاں جی آپ کا کیا کہنا ہے جی دیکھو جی اگر پوری جنت ہے ان کے ساتھ ہے تو یہ ضرور جتیں گے اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہاں جی شکشیا کے چھتر میں انہوں نے بڑی بات کیے بھی میں شکشیا کے چھتر میں پریورتن لانے کا کام کروں آپ کو کیا لگتا ہے شکشیا میں ایسی کیا کامیاں ہیں جن کو دپک سامریہ جی سودھار میں لانے کا کام کریں دیکھو جی کمیاں کمیاں آپ دیکھو اون لائن بچہ کون سا کلاس لگا سکتا ہے گریب بچہ جس کے پاس فون ہوگا وہی کلاس لگا سکتا ہے اگر پیٹ ہی ہم بر سکتے نہیں تو ہم فون کانسے لے سکتے ہیں اگر اون لائن کلاس لگا سکتے ہیں تو ہم پیٹ بھی بر سکتے ہیں اب باہر جا کے دیکھو ہماری گلی میں دیکھو اتنی گریب جنتا ہے کوئی پوچار لگا رہا ہے پر فیر بھی ان کی ماں پتا نہیں کیسے پیسہ ہی کٹھا کر کے ان کو فون دلواتی ہے اگر یہی سرکار ان کو بچوں کو سپورٹ کرے تو ہم کتنا بھی کر سکتے ہیں سرکار نے ٹیبلیٹ دینے کی بات گئی تھی کرونا کال میں لیکن ٹیبلیٹ ابھی تک نہیں پونسا تو آپ کو یہی لگتا ہے بھی سکتے ہیں میں بہت ساری کامیاں ہیں تو آپ کو لگتا ہے دیپک سانوریہ میر بنتے ہیں تو ان کامیوں کو دور کرنے کا کام کریں گے اگر جنتا کو دکھتا ہے ان کے کام تو ان کو پورا سپورٹ کریں گے اور آگے کے میر دیپک سانوریہ ہی بنے گا آپ کترے کا سواست ہو ان کے جیت کے پر تھی میں سر ہنڈر پرسنٹ تو یہ تھے تمام ساتھی جن سے ہم نے بات کی تو انہوں نے سپش طور پر کہا کہ دیپک سانوریہ نے جس طریقے سے پچھلے دس سالوں میں اس سہر واشیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے چھتر کے لیے جو سمجھک کرے کیے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ دیپک سانوریہ یہاں کے میر بننے جارے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو بڑا مدہ ہے چاہی ہم بات شکشہ کی کریں سواستے کی کریں چاہے روزگار کی کریں روزگار بچوں کو نہیں مل پا رہا ہے تو ایسے میں دیپک سانوریہ ہے یہاں کے میر بنتے ہیں تو یہ جو سمجھکیں آ رہی ہیں سہر واشیوں کو ان کو دور کرنے کا کام کریں گے یہاں پر انیک پرکار کی سمجھکیں ہے پانی ہے پانی کی نکاسی کا ٹھیک پرکار سے پربند نہیں ہے سبھی جو سہر واشی ہیں وہ اس سے پریسان ہے اور سواستے میں انہوں نے بتایا کہ جو گریب ویقتی ہے ان کو سمجھکیں پر یہ جو سمجھ سے ہے ان کو دور کرنے کا کام کروں گا تو کھر یہ تو سمجھ بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی اور ہر کس کی ہوگی لیکن جس طریقے سے دیپک سانوریہ کے ہونسلے جو لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور یوہوں کی جو پوری ٹولی لے کر گھوم رہے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ دیپک سانوریہ سرسا میں میر کے لیے ایک مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہدھی گراؤنڈ نیٹ ورک میں ہوں آپ کے ساتھ بکرمی دور